بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہادر شاہ زفر کا دور حیات سترہ سو پجتر سے لے کر اٹھارہ سو باسٹھ تک بہادر شاہ زفر خاندان مغلیہ کے آخری تاجردار تھے جب انہوں نے بادشاہت سنبھالی تو اس وقت مغلیہ اقتدار اپنی آخری سانسے لے رہا تھا شاہی خاندان کا فرد ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے شائرانت طبیعت بھی پائی تھی شائروں میں شاہ نصیر، زوگ اور غالب سے اسلالی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں اقتدار ان سے چھن گیا ان کے بیٹوں کو قتل کیا گیا اور انہیں انگریزوں نے جلا وطن کر کے رنگون برما میں نظر بند کر دیا جہاں انہوں نے زندگی کے آخری سال انتہائی کس پرمسی میں بسر کیے رنگون ہی میں انتقال کیا اور وہی دفن ہوئے بہادر شاہ زفر کے کلیات میں تیس ہزار سے زائد شائر ہیں انہوں نے تقریباً سبی عذاب شائری میں طبع ازمائی کی لیکن ان کی پہچان ان کی غزل ہے جس نے سوغ و غدار اور غم کے مزمین پڑھنے والوں کو متاثر کرتے ہیں زبان کی صفائی اور روزمرہ کے استعمال میں ان کی غزل کو ایک خاص رنگ عطا کیا جس کی بدولت انہیں اردو کے اچھے غزل کو شائروں میں شمار کیا جاتا ہے بہادر شاہ زفر کا کلیات خاص زخیم ہے جو چار دو اون پر مشتمل ہے کلیات زفر میں اردو زبان کے علاوہ پنجابی اور پوربی زبان کی اثرات کے حامل شائر بھی ملتے ہیں